بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو شیر اشید صاحب کی جو دو تین دن پہلے آرڈیو لیک ہوئی تھی اس پر تفصیلاً بات کریں گے آپ کو سنائیں گے وہ آرڈیو اس سے پہلے ہماری آپ این اور بائیوں سے درواز ہے کہ ہم بہت منت سے ہم کونٹنٹ آپ تک لے کر آتے ہیں اور اس میں جو کریشنز ہیں اس میں یہ جو تجزیہ ہے کہ بنیاد پر ہم لے گیاتے ہیں کونٹنٹ آپ کے سامنے یہ بہت ہی منت سے بنایا جاتا ہے اور درواز بھی ہے کہ آپ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ دی رہیں تو شروع کرتے ہیں اللہ علیکم اللہ علیکم کال شرک پوری نوی پیمنٹ دیتی جائے ٹیلی فولا خدا اللہ کوئی گھر چھنگے ہمارے کوئی اینڈیا نربل کر رہا ہے نربل کر رہا ہے نورت آل دیکھنا نورت آلہ چلہ پار کریں شاہا نا جانے لگیں بے آف تیراتی بھی بردت آی کے انشاءاللہ دیکھاونا میرے بے آف تیراتی بھی اللہ انشاءاللہ شرم پرتا رکھا اللہ جانا تیالی تجھو داری کو نکلے نہیں اللہ جانے 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 نکلا گے جانے جانے میں چلی خونہ جانے جانے شیر رشی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں شیر رشی صاحب جو گلزمان نامی ایک شخص ہے گلزمان نامی شخص کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جلیل شرکپوری کا نہیں پتا اور نہ میں آج تک ان سے ملا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا مجھے نہیں معلوم کہ شیر رشید کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا اور گلزمان کا یہ مزید کہنا ہے کہ مجھے آج شیر رشید کی کال آئی اور انہوں نے جلیل شرکپوری کو پیمٹ سے متعلق بات کی اس پر میں نے ان سے کہا کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں یہ فون ہے گلزمان کا مزید یہ کہنا تھا کہ میں آج تک جلیل شرکپوری کو نہیں ملا اور نہ انہیں کبھی دیکھا جلیل شرکپوری بھی مجھے نہیں جانتے ہوں گے بھائی ناظرین ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب شیر رشید صاحب نے گلزمان نامی شخص کو کال کی اور کسی کال کے بارے میں انہوں نے پیمٹ کے بارے میں شیر رشید صاحب نے گلزمان کو کہا کہ پیمٹ ہو گئی ہے تو آگے سے اس نے کیا کہا کہ اے فون ہے تو اسی فون تھے کس کے سمدھی کا حل پر کر دیو جب انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ تسی فون تھے کس کے سمدھی کا حل پر کر دیو تو اس میں تو کوئی دو رائے کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی بات نہ ہو لازمی کوئی بات ہے تو انہوں نے یہ بولا نا کہ آپ فون پر کس کے سمدھی بات کر رہے ہیں ناظرین پاکستان میں حرید و فروحت بہت عام ہیں آپ پیسے کی بنا پر آپ کسی کو بھی حرید سکتے ہیں آپ پیسے کی بنا پر کسی کو بھی کچھ کروا سکتے ہیں ہم سادہ اور سادہ لو لو الفاظوں میں بیان نہیں کرنا چاہتے لیکن ڈھکے چھپے الفاظوں میں بھی آپ کے پاس پیسے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں پولیٹیشنز ایک واحد یہ ادارے ہیں جس میں پیسے کی بنا پر آپ کسی کو بھی حرید سکتے ہیں آپ جانتے ہوں گے جب پی ڈی اے کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم ہم جو زرداری نے جو بات نکلی تھی کہ زرداری نے بندے حریدے ہیں پی ڈی اے کی تیس کروڑ میں یا بیس کروڑ میں تو تب بھی بندے حریدے گئے اب یہ جو شیرشی صاحب بات کر رہے ہیں اس میں بھی بندہ حریدہ گیا الیکشن سے پہلے پہلے ہم جو پاکستان میں پسند اور نا پسند ہے اگر بات کریں نواشری صاحب کی یا بات کریں پی ڈی اے کی امراحان صاحب کی تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ امراحان صاحب کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں جو نون لیگ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کے حلاف نواشری صاحب کے حلاف کیوں بات کر رہے ہیں بھائی بات جو جتنا بھی پولیٹیشنز ہیں اگر یہ حق سچ میں ہے تو ہم بات کیوں کریں گے ان پر پاکستان ہمارے پاکستان کو اس قدر روندہ جا رہا ہے ان پولیٹیشنز کو لے کے پاکستان کو یہ کس قدر تسلیل کر رہے ہیں دنیا میں دنیا میں کوئی بھی امیج پاکستان کا ان لوگوں نے نہیں چھوڑا دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں ڈالر رکھو اور پاکستان میں بندے حرید آپ ڈالر رکھو آپ کوئی بھی کام کروالو آپ ڈالر رکھو باہر سے کوئی بندہ بہجو پاکستان میں کسی کمر ہوا دو پاکستان میں اس قدر بندے بندوں کی حرید و فروحت اور پیسے جو دیکھے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں اتنا عام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پاکستان میں سادہ لوگ الفاظوں میں بندہ سیب نہیں ہے پاکستانی جو جتنا بھی ادھارے ہیں ہمارے ہماری اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے سب بکے ہوئے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اب یہ جو پی ٹی آئی امرہا صاحب جیتے ہیں انہوں نے بہت بڑی طرح سے پی ٹی نے نولیگ کو شکست دی ہے جو کہ پنجاب میں اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئے پاکستان میں وہ اپنا ایک ایمج لے کے آئے پاکستان میں ایسے حالات لے کے آئے کہ باہر سے لوگ نوکنییں کرنے آئیں امرہا صاحب کہتے تھے کہ ان کی صاحب کا حکومت ہی تب وہ یہی کہتے تھے کہ باہر سے لوگ کام کرنے آئیں گے اور ہم امرہا صاحب نے بہت کچھ بڑی بڑی باتیں گی لیکن وہ انفرچنیٹلی وہ ان پر اتر نہیں پائے لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ مزید پی ٹی آئی امرہا صاحب کو چانس ملایا ہے یہ اپنی دور حکومت میں آگے آنے والے وقتوں میں کیا کریں گے اب ہمیں اس چیز کا انتظار رہے گا کہ امرہا صاحب اب کیا کرتے ہیں امید ہے کہ وہ عوام کی عوام کے دکھوں کو سمجھیں گے اور جتنے بھی بیفیض لوگ ہیں جتنے بھی پاکستان میں کرپٹ ادارے ہیں ان کو بھی نکاب کریں گے اور انہیں سزا دیں گے اور امرہا صاحب کام کریں گے موسٹ امپارڈن تھیم کہ امرہا صاحب کام کریں گے یہ عوام کو امرہا صاحب کے اوپر بہت اتباع رہا ہے اچھا اب یہ جو شیرشیز صاحب کی آڈیو لیگ ہوئی ہے شیرشیز صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اس کے حوالے سے بات نہیں تھا کر رہا میں کسی اور حوالے سے بات کر رہا تھا پیسو کا معاملہ نہیں تھا شیرشیز صاحب نے باہر کو بات کو یعنی کہ ان کو رفو چکر کیا کہ یہ بات نہ ہی میڈیا پر آ سکے لیکن ان کی آڈیو لیگ ہوئی ہے شیرکپوری جلیل شیرکپوری کو لے کے آپ پیمنٹ کر دی آپ نے ذرسی بات ہے کوئی کوئی تو مقصد ہوگا اگر انہوں نے بات کی ہے تو ان سیاستانوں کو اللہ ان کو عقل دے خوش کے ناؤں لینے چاہیے جس طرح پاکستان کے حالات ہو جو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ ڈالر کس قدر بڑھا ہے ابھی چار سے پانچ رفے ڈالر بڑھ گیا ہے اور پاکستان کی ایکانومی پاکستان کا جتنا بھی جو بھی پیسے ہیں آپ دیکھیں سودیا کا ایک رحال پاکستان میں پاکستان کا تقریبا 57 روپیز بن رہے ہیں آپ دیکھیں کس قدر اب اگر آپ اس چیز کو کمپیر کریں انڈیا سے یا نیپال سے یا بنگلہ دیش سے تو ان کی ایکانومی بہت سٹرانگ ہے ہمارے سے آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی ایکانومی اتنی سٹرانگ ہے اتنی سٹرانگ ہے سوچ بھی نہیں سکتے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کا جو سودیا کا ایک روپ ہے اور بنگلہ دیش کا تقریبا 33 روپے بنتے ہیں جبکہ ہمارے 57 روپیز بنتے ہیں آپ خود حساب لگائیں کہ ہم پہنسے موڑ پہ گھڑیں صرف ان سیاستانوں کی لڑائیوں کو لے گی لکھوں روپے کروڑوں روپے لاکھ روپے تو نہیں کہہ سکتے کروڑوں اور روپے یہ الیکشن پہ پہ ہرچ کرتے ہیں کام پہ جائے گا جب یہ ایک دوسرے کو تنقید کرتے رہیں گے اور ہم عوام ان کے فیصلوں پر لبائے کریں گے ان کے غلط فیصلوں پر بھی لبائے کریں گے ان کے غلط فیصلوں پر کو نکاب نہیں کریں گے بے نکاب نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں یہ سٹینڈ جنریشن نہیں ہیں یہ پہلے حالات نہیں ہیں دنیا چاند پر پہنچ گیا ہم ہمارے ملک میں تو فون کی لوڈ شیٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے فون جو انٹرنیٹ کی لوڈ شیٹنگ کی ہونے والی یہ کمپنیوں نے تنبیح کر دیا کہ آپ ہم کو بتا دیا ہے انٹرنیشنل اداروں سال پہلے کی دنیا تھی اس میں جانے اللہ ہمارے پاکستان پر اپنا فضل کرے اور پاکستان میں جتنے بھی لوگوں کے غلط اپنے جو ندری رکھتے ہیں پاکستان کے حلاف اللہ ان کو نسو نبوت کرے اور پاکستان کو اللہ ترقی دے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ظہار